آز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آلو کی چپس بزنس کیا ہے مطلعہ آلو کی چپس بزنس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں اس آلو کی چپس بزنس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا روم مٹیریل لگے گا کیا مسین لگے گی کہاں سے خریدیں آپ روم مٹیریل اور مسین کتنے کی مسین آئے گی کتنے کا روم مٹیریل آئے گا کتنی ٹوٹل لاغت ہوگی آلو چپس کے بزنس کی اور آلو چپس کے بزنس میں کتنی کمائی ہوگی آلو چپس کے بزنس کا مارکٹ اسکوپ کتنا ہے آلو چپس کے بزنس میں آپ ایک بار آلو چپس بن جائیں گے تو اس کو مارکٹ میں آپ کہاں پر بینچیں یہ تمام طریقے کی جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں آپ انتہ تک یہ ویڈیو جرور دیکھیں گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری کا دھو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ آکر یہ آلو چپس کا بزنس کیا ہے تو آلو چپس بھارت میں سب سے زیادہ پاپولر سنیکس آئٹم میں گنا جاتا ہے اور آلو چپس کے بزنس میں آپ کو چپس بنا کر پیکنگ کر کے مارکٹ میں بینچنا ہوتا ہے اور یہ آلو چپس کا بزنس بہت ہی کم انیویسمنٹ والا بزنس ہے اور اس سے بہت ادھک آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور اس آلو چپس کے بزنس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ میں اس میں آلو چپس کے علاوہ آپ کیلے کی چپس بنا سکتے ہیں فرنس پرائز بھی بنا سکتے ہیں اور جس سے آپ کے بزنس کا آورال پروفٹ انکریز ہو جائے گا پروفٹ بڑھ جائے گا ایک کے ساتھ آپ کئی دوسرے بزنس بھی کر سکتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس مارکٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ اگر چائے پیتے ہیں تو بھی آپ اس کی بات کریں تو آپ چپس کھاتے ہیں اور ورلڈ وائٹ سب سے زیادہ یوز ہونے والا سنیکس ہے اور اگر آپ کولڈرنگ پیتے ہیں تو بھی آپ چپس کھاتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا مارکٹ اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے آپ آسانے کے ساتھ اس بزنس کو سٹارٹ کریں آپ کے لوکل مارکٹ میں جائے وہاں پر دیکھیں آپ کے لوکل جو چپس ہیں آلو چپس ہیں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے یا پھر جو برانڈڈ ہیں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے دھیرے دھیرے آپ بھی برانڈ کی لسٹ میں آ سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے کوالٹی کو مینٹین کریں ساتھ میں انیشیل لیبل پر آپ پرائز کم رکھیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر اس بزنس میں جگہ مطلب یوٹیلٹیز کیا کیا لگے گی تو یوٹیلٹیز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا یوٹیلٹیز ہے جگہ جگہ اس بات پر نربر کرتی ہے کہ جو آپ کی آلو چپس کی مسین ہے وہ کتنا اسطحان لے رہی ہے پلس آپ کی آلو چپس کے بزنس میں آپ کو رو مٹیریل کتنی جگہ پر رکھنا ہے ساتھ میں ہی آپ کو جگہ کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کو آفس میں کتنی جگہ کی ضرورت ہے اور دوسری اگر آپ کو جگہ کی ضرورت پڑے گی آپ کے جو آلو چپس بن گئے ہیں ان کو پیکنگ کر کے رکھنے کے لیے کتنا جگہ کی ضرورت ہے تو اس لیے جگہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام طریقی آپ کو رو مٹیریل کہاں رکھنا ہے آپ کو آفس کی کیا ضرورت ہے آپ کو جو پرڈکٹ بن گیا اس کو کہاں پر رکھیں اور مسین کتنا اسطحان گیرتی ہے دوسری یوٹیلٹیز جس کی ضرورت آپ کو پڑھنے والی ہے وہ ہے مین پاور مین پاور آپ کو مسین آپریٹ کرنے کے لیے پڑے گی آپ کو مین پاور ایک سامان رکھنے کے لیے پڑے گی مین پاور آپ آسانی کے ساتھ آپ کا جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی اور اگر تیسرے اگر یوٹیلٹیز کی بات کریں تو وہ ہے پانی اور چوتھی یوٹیلٹیز جس کی ضرورت پڑے گی ہے وہ ہے پاور کنیکشن کیونکہ مسین آپ کو جو آپریٹ کرنے کے لیے پاور کی ضرورت پڑے گی اس لیے آپ کو پاور کنیکشن کی ضرورت بھی پڑے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ آکر جو آلو چپس کے بزنس میں رو مٹیریل کیا کیا لگے گا تو پہلا رو مٹیریل آپ کو لگے گا دوسر رو مٹیریل لگے گا آپ کو تیل آئل اور تیسرا رو مٹیریل لگے گا آپ کو نمک سالٹ اور چوتھا جو رو مٹیریل لگے گا وہ ڈیفرنٹ طریقے کے مسالے اور الگ الگ فلیور کے مسالے آپ کو جرورت پڑے گے تو اس طریقے سے آپ کو یہ رو مٹیریل لگنے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ مسین کیا کیا لگے گی دوستو اگر مسین کی بات کریں تو مسین اس بات پر بھی نربر کرتا ہے کہ آپ کو کس لیبل سے سٹارٹ کر رہے ہیں اگر آپ چھوٹے لیبل سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو الگ الگ طریقے کی مسین لینی پڑے گی لیکن اگر بڑے لیبل پر سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو آلو چپس کی آٹومیٹک مسین آتی ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آٹومیٹک مسین میں آپ کو پروڈکشن بہت زیادہ ہوگا لیکن مسین کی جو قیمت رہے گی وہ بھی بہت زیادہ رہے گی اور اگر آٹومیٹک مسین آپ لے لیتے ہیں تو اس میں مین پابری بہت کم لگے گی تو ہم یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ مینوال مسین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا مسین لگے گی تو سب سے پہلے جو پٹیٹو واسنگ مسین لگے گی مطلب آلو کو دھونے کے لیے دوسرے نمبر کی جو مسین آپ کو لگے گی وہ پیلنگ مسین لگے گی اوپر کے چھلکہ اتارنے کے لیے تیسری مسین جو آپ کو لگے گی وہ سلائسنگ مسین لگے گی مطلب آلو کے ٹکڑے کرنے کے لیے یا چپس بنانے کے لیے اور چوتھی مسین لگے گی دی ہائیڈریشن مسین کرنے کے لیے یا پانی کو ہٹانے کے لیے ڈرائی مسین لگے گی پانچوی مسین لگے گی جو آپ نے چپس کاٹی ہیں ان کو فرائر فرائر مسین لگے گی چھٹوی مسین لگے گی سیلنگ مسین سیلنگ مسین لگے گی آپ کو پیکیزنگ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی مسین لگے گی آپ کو بینگ اسکیل آپ کا کتنا اس پیکیٹ میں آپ کو چپس ڈالا ہے تو اس مسین تو اس طریقے سے اگر مسین کی بات کریں تو الگ الگ طریقے میں مینول مسین کی آپ کو جرورت پڑھنے بالی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر جو آلو چپس کی بنانے کی بھیدی کیا ہے دیکھیں یہ بھیدی جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ گھر پر مینولی بھی کر سکتے ہیں مسین کی ضرورت نہیں اگر چھوٹے لیول پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 سے 10 مین پاور کو ہائر کیجئے اور ان کی ہیل سے آپ یہ چپس بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آلو کو دھولیں گے اس کے بعد آلو کو چھیل لیں گے آپ مینولی اور پیلنگ مسین سے آلو چھیل سکتے ہیں جب آپ کو چھیلے ہو آلو کو پھر سے دونا ہے اب آپ کو ابھی جو آلو پانی میں ڈال دینا ہے جس سے کہ آلو براؤنی نہ ہو جائے سلائسنگ مسین کی ہیل سے جس بھی سائز کی چپس بنانا چاہتے ہیں بنا لیں سبھی سلائس کو کول پانی میں ڈال کر رکھ دیں آپ ابھی سلائس کو دو سے پانچ منٹ کے لیے بولنگ وارٹر میں رکھتے ہیں پھر دو سے تین منٹ کے لیے سبھی چپس سے وارٹر نکالنے کے لیے دی وارٹرنگ مسین ڈی ہائیڈریشن مسین کا یوز کرتے ہیں آپ تین سے سات منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کو ایک کنٹینر میں رکھ لیتے ہیں جس سے اس کا آئل نکل جائے اور تھنہ ہونے کے بعد اس میں سالٹ ہے سپائسز یہ سب ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد پیکنزنگ کر کے ہماری جو چپس ہے آلو کی وہ سیل کرنے کے لیے ایبیلیبل ہے تو یہ تو ہوگا بنانے کی بھی بہت ہی آسان ہے اگر آپ مینول مسین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے آٹومیٹک مسین سے یہ آٹومیٹکل بزنس ہے اس میں لاغت کتنی آئے گی تو لاغت دو طریقے کے یہ آئے گی ایک فکس ہے اور یہ ایک ورکنگ ہے فکس میں آ جائے گا آپ کو پلانٹ لگانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا بلڈنگ تیار کرنے میں کتنا پیسہ لگے گا اور مسینری میں کتنا پیسہ لگے گا جو آپ کو ایک بار لگنے والا ہے ساتھ نہیں ورکنگ کیپٹل وہ ہے جو بار بار لگے گا تو رو مٹیر بار بار لگے گا آپ کو لیور مطلب مین پاور کا پیسہ بار بار لگے گا یوٹیلٹیز جو پاور کنیکشن ہے اس پہ اگر بات کریں تو یہ آپ کو پانی ہے یہ آپ کو بار بار لگنے والا ہے تو جب میں نے یہ کاؤسٹ دیکھی کہ آپ کو رو مٹیریل کی کیا کاؤسٹ لگ رہی ہے تو آلو کی کاؤسٹ آپ کو لگتی ہے لگ بارہ سو سے اٹھارہ سو پر کنٹل یہ ہر جگہ الگا لگ ہو سکتا اس لیے میں نے ایک رینج دے دی ہے اگر آپ بات کریں تو جو آئل ہے تیل ہے اس کو ایک سو بیس سے ایک سو چالیس پر لیٹر ملتا ہے سالٹ کی بات کریں تو لگ بگ دس سے اٹھارہ پر کیجی آپ کو آسانی کے ساتھ مارکٹ میں ایبیلیبل رہتا ہے مرچ ہے انین ہے گارلک ہے سوس ہے یہ سب بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مارکٹ میں ایبیلیبل رہتے ہیں اور مسین کی اگر بات کریں تو یہ پینتیس ہزار سے دس لاک تک کی آتی ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائج اور کیپیسٹی پر مطلب آپ کس لیبل پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ساتھ مہیں آپ کی مسین کتنا پروڈکشن کر رہی ہے تو لاغت اس طریقے سے ہے تو یہ آپ اگر بزنس یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پینتیس ہزار سے دس لاک کے بیچ میں آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب کمائی کی بات کریں کمائی کی اگر بات کریں تو دس سو گرام کی آپ جو چپس کی پیکنگ کرتے ہیں وہ دس سے بیس روپے میں مارکٹ میں ایبیلیبل ہے آپ جب جائیں گے تو اور ایک لاک کے انویسمنٹ پر آپ تیس ہزار سے چالیس ہزار روپے کی کمائی کر سکتے ہیں ملکہ جو رو مٹیریل ہے جس میں اگر آپ ایک لاک کا انویسمنٹ کر رہے ہیں رو مٹیریل پر تو تیس سے چالیس ہزار روپے کی کمائی کر سکتے ہیں مان کے چلیے آپ ایک مہینے میں چال لاک کا آپ سامان بینچ رہے ہیں چال لاک کا جو چپس آپ نے روم مٹیریل کھریدا ہے اس کا بنا کے بینچ رہیں تو لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار روپے آپ آسانی سے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں تو یہی گھڑت ہے آپ روم مٹیریل کہاں سے کرے دیں روم مٹیریل تو ہم نے آپ کو بتائی ہے جو آلو ہے آئل ہے سالٹ ہے یہ تو آپ کو لوکل مارکٹ سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے لیکن پھر بھی اگر آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو انڈیا مارٹ ہے ایموزون ہے فلپ کارٹ ہے ان سب سے آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں مسین کہاں سے کریدیں مسین خریدنے کے لئے میں آپ کو ایک ٹپس یہ دوں گا کہ آپ انڈیا مارٹ ویپ سائٹ پہ جائیں وہاں پر آپ ریجسٹر کریں جو بھی مسین آپ لینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اس کو سرچ کریں تو آٹومیٹیکلی انڈیا مارٹ والے آپ کو فون لگائیں گے اور جو مسین آپ سرچ کر رہے ہیں اسی منیس مسین سے رگارڈنگ آپ کو جانکاری دیں گے یا پھر آپ کے لوکل مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں یا پھر بڑی بڑی سٹی جیسے ہمد آباد ہے اندور ہے بھوپال ہے یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ یہ مسین خرید سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ کہاں پر بینچیں تو پروڈکٹ بینچنے کے لئے آپ کو تین مادھیم میں آپ کو بتاؤں گا آن لائن آف لائن اور آپ کے لوکل مارکٹ تو لوکل مارکٹ پہ آپ آسانی کے ساتھ یہ پروڈکٹ بینچ سکتے ہیں لوکل مارکٹ سے آپ کو جانکاری بھی ہے کہ کس طریقے کی چپس میں زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس طریقے کی چپس بنایئے اور لوکل مارکٹ میں بینچئے دوسرے نمبر پر آپ جو آلو کی چپس ہیں وہ بینچ سکتے ہیں وہ آن لائن اور آن لائن آپ بینچ سکتے ہیں کئی جو e-commerce ویب سائٹ ہے وہاں پر بینچ سکتے ہیں یا پھر انڈیا مارٹ ہے وہاں پر بھی بینچ سکتے ہیں آپ آپ کا فیس بک اکاونٹ بنا دیجئے اس سے بھی بینچ سکتے ہیں اور ویب سائٹ بنا دیجئے وہاں سے بھی بینچ سکتے ہیں اور آف لائن بھی آپ بینچ سکتے ہیں آپ کے آس پاس کے علاقوں میں تو اس طریقے سے جو بھی پروڈک بنے گا آپ آس آنے کے ساتھ بینچ سکتے ہیں تو یہ تو ہوئی ہماری آلو چپس میکنگ بزنس کی بیڈیو اور جس میں ہم نے بتا ہے کس طریقے سے آپ ایک مہینے میں چار لاک کا اگر سامان بینچتے ہیں تو آرسان اس کے ساتھ ایک لاک بھی سی جار روپے کما سکتے ہیں اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیں ساتھ میں ہی کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جائیں اسی طریقے کی بیڈیو ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے پاس میں بیل آئیکن اسے بھی دبا دیں کل ایک پھر ایک نئے بیڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریز کریں جس سے کہ جب بھی ہم نئے بیڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پراغت ہو جائے گی